سادھ رفیق نے بھی کپتان پر خوب گرجے اور خوب برسے بولے اس ملک میں احتساب کے نام پر انتقام لیا جا رہا ہے ہمارا تصور یہ ہے کہ ہم نے ملک کو ٹھیک کیا ریلوے کو ٹریک پر لے آئے مجھ لوگوں کے ایک تیم تیار کو رہا ہے جو کل سخت فرق میں تمہارے ساتھ کھڑی ہو وہ پنجاب کا وزیرالہ بناتا ہے تو وہ ہماری پارٹی سے جوٹا ہو گئے ہاں میرے وہ کاملے میں ٹیٹ دیتا ہے بلوکے کو سینٹ کا ٹیٹ دیتا ہے تو وہ مسٹر نوبرٹی کو کیمنٹ بناتا ہے تو وہ پر وید اشرف کے ساتھ کی بناتا ہے جو چار چار پارٹی کا بدل کے آئے ہیں بھوٹے گا بھوٹے گا بھوٹے گا اب جو ملک کے حالات ہیں مہنگائی بڑھ رہی ہیں انتقامی کاروانیاں جاری ہیں خدانہ خالی ہو گیا ہے یہ چھٹکہ اسی لگیا آنا جب نواشنی کو نکالا گیا تھا جب آپ غیر فطری طریقے سے منتخیب حکومتوں کو نکالیں گے تو یہ زیدہ آپ پھر فیس کریں گے اب ہم بھئی مشکل چھوٹے آدھے پاکستان بھوٹے ہیں تو چودہ اکروبر کا ایکشن ہے انفیکٹ رفرینڈا باتا ہے یہ صرف میرا اور میرے مدھے مقابل کا یا پی ٹی آئین اور بی ایم این کا لیکشن نہیں ہے ایک رفرینڈا باتا ہے کہ کس کانسٹرینٹس ہی کہ لوگ یہ فیصلہ دیں کہ یہ طریقہ ٹھوٹ نہیں ہے یہ لوگوں کی پکٹ ڈھکٹ کرنا جھوٹے اعظام لگانا لوگوں کے جیروں کے سہی پھینک دینا اور ریالیشن سے قوم کی توجہ ہٹانے کی کوشش کرنا ایک آنمی پر توجہ ہوئی نہیں روائنڈ آٹر پر توجہ ہوئی نہیں ادارے ٹھیک کرنے اور گورننس پر توجہ ہوئی نہیں تو اتنا شور مچاؤ پکڑ دیئے چور پکڑ دیئے چور پکڑ دیئے تائم گزار دو کتنا گزار ہوگے چھے بہی نہ گزار ہوگے سال گزار ہوگے پھر کیا پر ہوگے اس کے بعد مجھے نے بہت ایک عبرتناک انجام اس حکومت کا نظر آگے کیونکہ سیاسی پائٹیز کے ساتھ ہمیں ہم نے باہر باہر پر ہمکم بھی کہتے ہیں ابھی بھی جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو فیال کرنا چاہیے کس چیز کا خوصہ جانا جاؤں کہ آپ پانچستان کو کہاں پہنچانا چاہتے ہیں اگر دو چار آدمیوں کو جیلوں میں ڈال کے مول ٹھیک ہو سکتا تو یا آپ مرسل اوہر کہتے ہیں مول ٹھیک کریں اور یہ درمہ کتنی بار کریں کتنی بار کریں گے اس جرباں ہر وزی جانب کو جھتے بار کریں گے بات کریں تو بات دور سے ہی جاتی ہے پر بات جو نہیں جو بات نرن کرتا تھا اس کو کونسا معاف کر دیا گیا شباہ شریف کے بارے میں سب کو پتا نہیں ہے شباہ شریف چاہتے تھے کہ یہ معاملات چلتے ہیں یہ معاملات چلتے ہیں